نگران حکومت نے صدر کا موقف مسترد کر دیا وزیر قانون احمد عرفان اسلم کہتے ہیں کہ صدر کے پاس دس دن تھے دونوں بیڑ اعتراض کے ساتھ واپس کیوں نہ کیے صدر کو دس روز میں بل کی منظوری کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے مقررہ مدت میں بل پر دستخط یا مسترد نہ ہونے کی صورت میں بل خود و خود قانون بن جاتا ہے وزیر اطلاع مرتضی سلنگی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ آج سے پہلے دستخط کے بغیر بل واپس بھیجنے کی مثال نہیں ملتی وزیر اطلاع مرتضی سلنگی کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بھونچال نہیں آیا صورتحال واضح ہے قطر نہیں جائیں گے کہ ایوانت صدر جا کر ریکارڈ قبضے ملیں تاہم صدر استیفات دیں گے یا نہیں وہ ان کی اپنی اصباب نہیں پاکستان کے صدر ماملکت جناب عارف علوی صاحب نے ایک ٹوئٹ فرمائی جو ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہے جس سے بظاہر ایسا تاثر لگا کہ شاید کوئی اہنی بڑا کوئی بھونچال آ گیا ہے صدر ماملکت کی کیا خواہش اور منشاہ ہے کہ کب اور کیسے وہ اس آئینی عدے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں میں آپ کو واپس حقائق کی طرف لے جاؤں کہ پاکستان آرمی امنمنٹ بل دو اگست کو ایوان صدر میں رسیب ہو گیا جناب صدر میں صدر کو مل گیا اور افیشل سیکرٹس امنمنٹ بل جناب صدر کو آٹھ اگست دو ازار تئیس کو مل گیا دس دن کی مدت میں نے قانون میں آپ کو بتا دیئے جو آرٹکل سیکرٹی پائی کے بعد ہے صدر مملکت کے پاس دس دن میں یہ چیزیں دونوں رستے ان کے پاس ایویلیبل تھے بگران حکومت کا کوئی سیاسی منڈٹ نہیں ہوتا اسی لیے یہ ٹائم لیمٹ لکھی گئی ہے اسی لیے آرٹکل پچھتر میں دس دن کی مدت منشن کی گئی ہے اور اگر وہ نہیں ہوتے وہ دونوں رستے نہیں لیے جاتے تو پھر یہ قانون پنٹ آئین کے آرٹکل پچھتر میں دس دن کی مدت دی گئی ہے دس دن میں صدر مملکت کے سامنے دو رستے ہیں اگر وہ دونوں رستے نہیں لیتے تو کس کے بعد ہے وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے پیپلز پارڈی کے رانمار شرجیل انام میمن کہتے ہیں کہ عارف الوی نے ثابت کر دیا وہ پاکستان کے نہیں ٹائگر فورس کے صدر ہیں یہ پاکستان کے خلاف گہری سازش ہے عارف الوی کا کردار ماضی میں بھی متنازع رہا کراجی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو رلیف دلانے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے تمام پاکستانیوں کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے آج اس کی جو ٹویٹ ہے اس سے یہ چیز ثابت ہوگی وہ نا اہل ترین شخص تھا ایک سیکنڈ کیلئے اس کی بات کو میں مان بھی لوں جو کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے تو وہ ملک کے سب سے بڑے بڑے ایک عودے پر بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنے پریزیڈنسی میں جس عملے پر بھی وہ کر رہا ہے کیا اس نے ایکشن لیا یا اس طرح گلزام لگانا اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ پوری پی ٹی آئی کا گٹ جوڑ جو ہے وہ اس ملک میں انریسٹ چاہتا ہے لیکن تمام پوری قوم نے قوم کے ہر حصے نے ہر پولٹیکل پارٹی نے مل کر اس سازش کا بھی مقابلہ کرنا ہے عمران خان اس وقت جو جیل میں موجود ہے اپنی کرمنل ایکٹیوٹیز کی وجہ سے اپنے کرپشن کے کیسز کی وجہ سے وہ ساری چیزوں میں ان کو ریلیف چاہیے اور اس کیلئے وہ ہر وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں جسے پاکستان کو غیر بسترکل مسلم نگنون کا رہنما سینیٹر احساق ڈار کی صدر عارف علوی پر تنقید استیفہ کا مطالبہ کر دیا سینیٹر احساق ڈار کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی اپنا دفتر موثر انداز میں چلانے میں ناکام ہو گئے علوی صاحب اخلاقی جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے استیفہ دے اساق ڈار نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ قانون کے مطابق سرکاری فائلز پر عمل درامت یقینی بنایا جاتا ہے ایسے بیانات کا مقصد صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا ہے مسلم نگنون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی کو استیفہ دینا چاہیے عرفان صدیقی جو کہنا ہے کہ صدر کو بلز پر اختلاف تھا تو اعتراض کیوں نہ درج کی ہاں یا نہ کے بغیر بل واپس بھیجنے کا کیا مقصد تھا ان کا آرٹیکل سیونٹی فائیو بڑا واضح ہے تو ٹوک ہے اس میں کوئی ایچ پیچ ہے ہی نہیں اس میں دو آپشنز دیئے گئے ہیں ایک آپشن جو کہتا ہے کہ جب بل آئے گا صدر کے پاس تو وہ دس دن کے اندر اس کی توسیق کر کے بھیج دے گا یا اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اس پہ اپنے اعتراضات لگائے گا اپنے دس اگریمنٹ لگائے گا اپنے تحفظات لگائے گا اور پارلیمنٹ کو تجویز کرے گا کہ میرے خیال میں یہ کمزور پہلو ہیں اس پل کے یہ 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 پرامین کر دی جائیں اصلاحات کر دی جائیں صدر نے یہ دونوں کام نہیں کیے صدر نے ایک تیسرا طریقہ نکالا ہے جس میں تو نہ آئین نہ کچھ بولتا ہے نہ قانون کے اندر نہ ذاتوں کے اندر نہ قوایت کے اندر کوئی گنجائش ہے وہ کہتے ہیں میں نے سٹاف سے کہہ دیا تھا کہ بل کو واپس کر دو بل کو چلے واپس کر دیں لیکن آئین کے تحت آپ کو آپ کا عرصہ اقتدار آلماس پورا ہونے تو ہے آپ نو ستمبر کو آپ پانچ سال کی مدد کو پہنچ جائیں گے تو کیا آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ بل واپس دے دینے کا کوئی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے رخ رہے ہیں اور سیاسی جماعت بھی انہیں یہاں تک لے کے آئی ہے انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کے مفاعدات کا تاہفرز کریں جیو آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی صدر عارف علوی سے فوری مصافی ہونے کا مطالبہ کیا ہے مولانا غفور حیدری کہتے ہیں کہ صدر نے بددیانتی کا مطاہرہ کیا پارلیمنٹ کے پاس دستاویس پر دستفت نہ کرنا یا اسے روکے رکھنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے عارف علوی ایک قومی جرم مرتقب ہوئے بانی پی ٹی آئی تو جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں ہی عارف علوی نے اپنے لیڈر کا بھی ریپورٹو ڈالا اس طرح میں پاکستان پارٹی کی ترجمان فردوس عاشق ایوان کی صدر عارف علوی پر تنقید فردوس عاشق ایوان کہتی ہیں کہ صدر عارف علوی آج بھی خود کو پی ٹی آئی کا کارکن سمجھتے ہیں یعنی پاکستان سے کھیلنے کی کوشش ہے عارف علوی باس نہ آئے تو انہیں نتائج بھگت نہ ہوں گے حضر پاکستان جو ہے وہ آج بھی اپنے آپ کو اسی طرح ایک چاسی جماعت کا ترجمان سمجھتے ہیں اور انہوں نے پانچ سال جو ہے وہ خوب دل کھول کے اس عوضے کے لوازمات اس کے ساتھ جوڑے کتنے بینیفٹ تھے وہ دیبہ دلیری سے انجھوائے کیے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیاسی شہادت ملے اور وہ اپنا نام عمر کرنا چاہتے ہیں اپنی جماعت کے اندر اور وہ یہ بھول رہے ہیں کہ جماعت کے اندر نام عمر کرتے کرتے وہ پاکستان کے آئین کے ہاتھوں دفن ہونے جا رہے ہیں اور اگر انہوں نے اس قسم کی غیر زندہ درانہ سپریٹمنٹس میں ان کو واپس نہ لیا تو آلٹیمیٹلی پاکستان کا آئین جو ہے کسی بھی ایک شخص کو جو قومی مفادات کامین ہوتے ہوئے وہ پاکستان کے مفادات کے کاری ضرب لگاتا ہے تو آئین میں اس کا رول واضح ہے کہ اس کی تضا کیا ہوتی ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر آج جڑا مالا کا دورہ کریں گے وزیراعظم پنجاب موسن نقوی وفاق وزراء اور کابینہ کے دیگر ارکان بھی ان کے ساتھ جائیں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر مسیحی برادری کے متاثرہ افراد سے ملاقات کریں گے عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائیے گا کتنے بجے تقریباً یہ دورہ متوقع ہیں یہ بالکل وزیراعظم انوار الحق کاکر اپنے کابینہ ارکان جس میں وزیراعظم داخلہ دنیا ہے اور ان کے ہمرا جو ہے تقریباً دو بجے جو ہے یہاں سے روانہ ہوں گے اسلامباد سے جڑا مارا کے لیے اور وہاں پر پہنچیں گے جہاں پر متاثرین سے بھی ان کی ملاقات ہوگی آئی ٹی پنجاب جو ہے اب تک کی جو کیس کی تفتیش ہے جو ملزمان جس میں ملوث ہیں اور جو معاملات ہیں اس پر بیفنگ دیں گے وزیراعظم انوار الحقاکر جو ہے متاثرین سے خود بھی ملیں گے اور وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بڑا امدادی پیکس کا بھی اعلان کریں گے کابینہ کی طرف سے بھی کچھ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ ایک ماہ کی تنفعہ ہے وہ دینے کے حوالے سے کچھ پرپوزلز ہیں اس کی طرف سے بھی وزیراعظم کاکر جو ہیں وہ بتائیں گے اس کے ساتھ وزیراعظم انوار الحقاکر جو ہے اقلیتی جو پاکستان میں جو اقلیتی ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں اس پر شکریہ وزیراعظم پنجاب کا مسیح برادری سے اظہار ایک جہتی کے لیے جڑا مالا کا دورہ ریلیف کیمپ متاثرین سے ان کے مسائل سے انہیں ضروری اشیاء تقسیل کی متاثرین کو دلاسہ دیا اور بچوں سے شفقت کا اظہار کیا تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پنجاب کابینہ کا چرچ میں ہی اجلاس ہوا وزیراعظم نے جلائے گر گھروں کے مالکان شدیت 20-20 لاکھ روپے فیخ خاندان امداد کا اعلان کیا اور کہا کہ پنجاب حکومت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ کھڑی رہے گی مسیحی عبادت گاہوں کی بحالی کا کام بھی جلد شروع کر دیا جائے گا متاثرہ خاندانوں کی فوری ریجسٹریشن کی بھی ہدایت کی جڑا والا میں مسیحی برادی پر ظلم کی داستان وزیراعظم پنجاب موزن اکوی متاثرہ مسیحی خاندانوں کی دادرسی کے لیے ان کے پاس پہنچ گئے متاثرین کے مسائل سنیں جلائے گئے گھروں کے مالکان کے لیے بیس بیس لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان کیا اور ضرورت کی اشیاء تقسیم کی مالی امداد کے منظوری کے لیے تاریخ میں پہلی بار پنجاب کا وینہ کا اجلاس چرچ میں ہی ہوا وزیراعظم پنجاب نے صوبائی وزراء کے ہمراہ دانے سکول جڑاوالا میں ریلیف کیم کا دورہ کیا متاثرین کو دلاسہ دیا اور ان کے بچوں سے شفقت کا احسار کیا محسن اکوی نے متاثرین کو انصاف فراہم کرنے اور نقصان کی ازالے کی یقین دیہانی بھی کرائی یہ صرف ایک چرچ نہیں ریسٹور ہوا دو چرچ ہنڈر پرسنٹ ریسٹور ہو گئے اور اس میں سیکرٹی سی این ڈی ویو لوکل ایڈنسٹیشن ان کی سی این ڈی ویو کی پوری ٹیم کل انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اور آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ چرچ واپس تیار ہو گئے ہم جو جو گھر جو ہم نے ویریفائی کر لی ہیں ہر گھر کے لیے بیس لاکھ رپے ہم ان کو دیں گے اور فوری طور پر دیں گے تو کیبنٹ سے ہے کہ وہ اس کو پروف کر دیں مزیر علیہ پنجاب نے کہا مسیحی عبادت گاہوں کو جلد اصل حالت میں بحال کریں گے پنجاب حکومت متاثر خاندانوں کے ساتھ ہے اور ساتھ کھڑی رہے گی مزیر علیہ محسن اکوی نے متعلقہ حکام کو اتاثر خاندانوں کی جلد ریجسپریشن کرنے کی ہدایت کی پیپلز پارٹی کے وفت نے جڑا والا میں مسیحی برادری کے متاثر افراد سے ملاقات کی اور گرجہ گھروں کا دورہ کیا وفت میں نائم صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی سید نیر حسین مخاری فیصل کریم کنڈی ندیم افزلچن اور ملائکہ رزا شامل تھے میریا سے گفتگو میں شہری رحمان نے کہا کہ جنرل والا میں مسیحی برادری پر حملہ پاکستان پر حملہ تھا سولہ اگست کو جو بھی ہوا اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں تو یک جیتی کرنی ہے اظہار پکا کرنا ہے مضمت کرنی ہے لیکن اس سے بہت آگے ہمیں داد وسی کرنی ہے دیکھنا ہے کہ جتنے بھی اس میں کرمینلز ہیں وہ اپنی کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور ظاہر ہے یہاں پہ جو چتنی چرچز ہیں لوگیں کہ گھر ختم کیے گئے ہیں نظر آتش کیے گئے ہیں ان کو واپس بنایا جائے بہال کیا جائے اکنی توڑ پھوڑ انیس چرچز کتنے لوگ یہ دو لوگ نہیں ہو سکتے یہ ایک منظم سوچ ہے اس کے ساتھ جتھیں ہوتے ہیں لوگ اور یہ جتھوں والی نفرتوں کی جو سوچ ہوتی ہے یہ ہماری پارٹی کے منشور کے این برقس ہے خلاف ہے آئین کے خلاف ہے اور ہمارے مذہب کے خلاف ہے اس کمیونٹی کو خاص طور پر پنجاب میں تحفظ کی ایک یہ ان کی سرزمین ہے ان کا ملک ہے ہمارا ملک ہے سب برابر کی شہریت ہے گوگل نے پاکستان میں پرسنل لون ایپس کے لئے نئی پالیسیز مطارف کروائی ہیں ڈیجیٹل کرس فراہم کرنے والی لائسنس یافتہ نون بینکنگ فائنانس کمپنیز کا ریگولیٹری فریمبرک پر عمل درامت کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے گوگل کی منظور شدہ پرسنل لون ایپس کو ایس ای سی پی سے تصدیق کے بعد ہی اب پلی سٹور پر جگہ ملے گی منظور شدہ ایپس کے لئے سارف کو کرس کے چارجز مدت اکسات سمیت دیگر چارجز کی واضح معلومات فراہم کرنا لازمی ہوگا آڈٹ میں ڈیٹا پرائیویسی کے ممکنہ خلافرزیوں سمیت دیگر قانونی امور کا جائزہ لیا جائے گا سارفین لائسنس یافتہ ان بی ایف سیز اور منظور شدہ لون ایپس کے خلاف کمپلینٹ پورٹر پر شکایت بھی درج کروا سکیں گے خیرپور میں کمسن گھریلو ملازمہ فاطمہ سے ظلم اور زیادتی ثابت ہو گئی ہے قبر کشائے کے بعد پوسٹ مارٹم کرنے والی میڈیکل بورٹ نے فاطمہ سے جن سے زیادتی اور تشدد کی تصدیق کی ہے ڈی آئی جی سکھا نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ تمام مردوں کے ڈی آئین ایٹ ٹیسٹ کے لیے حویلی میں کیمپ قائم کیا ہے ڈی آئی جی سکھر کے مطابق لاش کو بغیر پوسٹ مارٹم کے دفنانے پر سابق ایس ای جو رانی پور ہیڈ مہرر ڈاکٹر اور جسپنسر کو بھی مقدمے میں نامزت کر کے ان کا ریمانڈ حاصل کیا جائے گا ادھر لاش کے منتقلی کے لیے ایمبلنس کی سہولت دینے پر سابق ایم ایس رانی پور ہسپتال علی حسن وسان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے فاطمہ قتل کیس میں مرکز ملزم اصر شاہ سمیچ افراد گرفتار کیے جائے اور اب اس کیس میں اہم پیش شفت یہ سامنے آئی ہے کہ پولیس نے مرکز ملزم اصر شاہ کی حویلی سے مزید چار بچیوں کو بازیاب کیا ہے ایس ایس پی خیرپور کا کہنا ہے کہ بچیوں کو زبردستی حویلی میں کام کرایا جاتا تھا یہی نہیں بچیوں پر تشدد کیا جاتا والدین سے بھی نہیں ملے دیا جاتا تھا مزید قانونی کاروائی کے بعد بچیوں کا اہل خانہ کے حوالے کیا جائے گا دوسری جانب کمبر کے علاقے مینا گاؤں کی بیس سالہ سنہ کے ڈیڑھ سال سے لاپتہ ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے سنہ کے ورسہ کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے تناسے پر سنہ کو رانی پور حویلی میں سہیر شاہ کے پاس بطور امانت چھوڑا تھا ایک دن اچانک پانک کر کے کہا گیا کہ آپ کے لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے کئی چکر لگا چکے لیکن لڑکی کا کچھ پتہ نہیں جل رہا انہوں نے نگران وزیرالہ سن اور پولیس حکام سے سنہ کی بازیابی اور انصاف کی فراہمی کا بھی مطالبہ کیا ہے